کانپور دیہات میں ہوئے دل دہرہ دینے والی گھٹنا پر سماجھ وادی پارٹی کے بیدھائیق امیتاب ہے باج پہ ایک بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ اس گھٹنا سے سادہ دربھاگپور کوئی گھٹنا نہیں ہے جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ پرشواسن کی کتنی بڑی لاپرواہی ہے آئیے سنواتے ہیں سفا بیدھائیق نے کانپور گھٹنا کو لکھا کے کیا کچھ کہا اس سے دربھاگپور نے دکھت گھٹنا نہیں ہو سکتی جندہ بھسم ہوتے دیکھا ہم لوگوں نے ویزولز میں کوئی بھی انسانی خطرت کا وقتی ہوگا تو اس کی آتما دکھی ہو جائے گی اور اس کو برداس نہیں کر پائے گا پورا ویڈیو دیکھنے کی ہمت تک نہیں ہے تو ایسا خطرناک منجر ہم لوگوں نہیں دیکھا لیکن سرکاہ لگاتار سمیدن ہی نہیں ہے وہ بلڈوری چلانے کو اپنی میریٹ مانتی ہے گن مانتی ہے اس لیے بلڈجر دروپیوگ ہوتے ہوتے راجتک ویرودھیوں پر چلتے چلتے اب لوگوں کی جان لینے لگا ہے ایسی گھٹناوں پر تذکار انکوش رہنا چاہیے اور ادھکاریوں پر کڑی کاروائی کر کے ایک سندیس دینا چاہیے کہ آپ نرنکوشتہ کے ساتھ ہیں بلڈجر کا پریوگ نہیں کر سکتے پریوار سے آپ لوگ ملنے جا رہتے ہیں آپ کو لوگ روک دیا گیا کب تک روکیں گے ہم لوگ جائیں گے جرور پریوار سے ملنے جرور مل کر کے انہیں دو تکلیف کو جانیں گے اوہ صاحب سے ہم لوگ ان کی مزد بھی کریں گے جس پاٹھک نے پیڑیت پروار سے باتچیت کیا باتچیت آپ سویم سن لیجئے پاٹھک جی کا جو ویڈیو ہے وہ ایک منٹ 69 سیکنڈ کا ہے جس میں ایک منٹ 55 سیکنڈ وہ خود بولے ہیں پر جو پیڑیت کی بات ہم لوگ نے سنی ہے اس میں جو ڈیمانڈ ہے ہم لوگ جرور چاہیں گے کہ ڈیپریسی ایم صاحب ان ڈیمانڈ کو پورا کرنے کام کریں گے سماج وادی پارٹی کیا کچھ آگے کرے گی ہم لوگ ان سے ملیں گے پہلے پیڑیت پریوار سے پھر ان کے جو منصہ ہوگی اس کے انروپ ہم لوگ اپنے آگے کی رہنیت بنائیں گے جنہوں نے سیدھے سابطر پر پیڑیت جو پیڑیت پریوار ہے ان سے سماج وادی پارٹی ملے گی اور اس کو نیائے دلانے کے لئے کام کرے گی چمرا پرسند آئیوز کے ساتھ میں ابھی ناس ایم کین نیوز لکنوں